اسمبلی میں ایز ای بل پریزنٹ ہوتا ہے جس کو منی بل کہتے ہیں یہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہوتا ہے سینٹ میں نہیں ہو سکتا اور یہ آرٹیکل سیونٹی تری ہے کانسٹیٹیوشن کا جو منی بل سے ڈیل کرتا ہے اب ایشو میں میں نے چونکہ اس کو لکھتی ہے تو میں آپ کو مین ایشو کی طرف آتا ہوں بجاہ اس کے کہ میں پوری ڈیٹیل سمجھاؤں ہمارا پروسیجر یہ ہے یا کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ کئی جگہ پہ یہ ہے اور کہیں کہیں پہ پروسیجر یعنی نیشنل اسمبلی کے روز آف پروسیجر اور سینٹ کے روز آف پروسیجر جو کہتے ہیں ان سب کو میں ملا کے بات کروں تو وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بجٹ پیش ہوگا دو دن ڈسکیشن نہیں ہوگی پھر فورٹین دیز کے اندر ڈسکیشن ہوگی اس ڈسکیشن کے بعد جو ہے وہ اس فورٹین دیز کے درمیان سینٹ میں بھی ایک کاپی جائے گی بجٹ کی سینٹ بھی اس کو ڈسکس کرے گا اور پھر سینٹ اپنی سیجیشن دے گا نیشنل اسمبلی کو نیشنل اسمبلی کے لیے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ سینٹ کی سیجیشن کو انکارپوریٹ کرے وہ سیجیشن ہیں وہ انکارپوریٹ کر بھی سکتی ہے نیشنل اسمبلی اور نہیں بھی کر سکتی اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ جو ہے اپروو ہوتا ہے اور اپروو ہونے کے بعد وہ جو پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کرتا ہے جب پرائم منسٹر سائن کرتا ہے تو وہ بن جاتا ہے سکیجول آف آثنٹیکیٹڈ ایکسپینڈیچ ہے آثنٹیکیٹڈ سکیجول آف ایکسپینڈیچ ہے اس کے مطابق وہ بائی لا وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے مطابق گورنمنٹ کے ادارے سپینڈ کر سکتے ہیں ادھر وائز بائی کانسٹیٹوشن گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کیجول کے علاوہ سپینڈنگ کر سکتا اب میرا جو پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ جو آپ کے سینٹ کے اندر ڈسکشن ہے وہ میں نے پوائنٹ بولا کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹوشن that is not finding for national assembly to incorporate those suggestions یہ ذہن میں رکھ دیگا اب issue کیا ہے اس میں issue یہ ہے کہ ہمارا جو electoral procedure ہے آپ اس کے مطابق تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو آپ کو بڑا clear ہو جائے گا کہ ہمارے ہام بجٹ کیو پر جو healthy discussion ہے وہ relatively بہتر سینٹ کے اندر ہو سکتی ہے national assembly کے مقابلے میں لیکن ہمارے constitution میں یہ ہے کہ national assembly اس ان suggestions کو incorporate کر بھی سکتی ہے بجٹ کے اندر اور نہیں بھی کر سکتی تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں تھوڑی highlight کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر سینٹ کی healthy discussion ہو وہ incorporate at then now اب یہ ضروری نہیں ہے کہ national assembly نہیں incorporate کرتی لیکن by force ضروری نہیں ہے اس کے لئے کرنا تو سینٹ کی healthy discussion تبھی fruitful ہوگی جب national assembly اس کو incorporate کرے تو یہ ایک problem ہے یہ ایک issue ہے جس کو highlight کیا جا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک public finance management act ہے پی ایف ایم ایک جس کو کہتے ہیں جو 2019 میں آیا اور اس کے بعد اس میں amendments بھی ہوئی ہیں اس سال بھی ایک بڑی important amendment ہوئی ہے وہ میں آپ سے discuss کروں گا اس کے مطابق ایک budget strategy paper ہے جو government government کو جو ہے وہ cabinet سے approve کروا کے لوگوں کے سامنے place کرنا ہے ویب سائٹ کے اوپر یعنی کہ وہ parliamentarians کے لئے بھی accessible ہونا چاہیے وہ لوگوں کے لئے بھی عام public کے لئے بھی accessible ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ budget strategy paper جو آپ کا پی ایف ایم ایکٹ ہے اچھا یہ budget strategy paper میں نے آج بھی آپ کو کہتا یہ economist کے لئے ضروری ہے اس سال کا اگر آپ بی ایس پی دیکھیں تو یہ total بارہ pages کا ہے اس میں جو government کی spending priorities ہیں وہ ہوتی ہیں اور جو projections ہیں macro economic forecast اور fiscal projection یہ دونوں اس کے اندر ہوتی ہیں اب آپ کا پی ایف ایم ایکٹ جو کی assembly نے پاس کیا ہے act of parliament ہے اس کو ہم اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 15th of April میں آپ نے وہ budget strategy paper approve کر کے cabinet سے آپ نے place کرنا ہے کہاں پہ ministry of finance کی website پہ اور پھر جو finance minister ہے وہ standing committees سے discuss کرے گا finance اور revenue کی جو standing committees ہوتی ہیں national assembly کی اور senate کی اگر آپ parliament کی بات کرتے ہیں تو parliament میں جو powerful role ہوتا ہے وہ standing committees کا ہوتا ہے وہ senate میں بھی ہیں اور national assembly میں بھی ہیں تو جو standing committees ہیں finance کی اور revenue کی وہ ان کو finance minister ان سے discuss کرے گا cabinet approve کرے گی اور پھر اب اس میں issue کیا ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا 15th April کو یہ government نے لازمی place کرنا ہے by law issue کیا ہے issue یہ ہے کہ 15th April is too late budget cycle آپ کا شروع ہوتا ہے پچھلے سال October میں اور budget strategy paper جس نے priorities بتانی ہیں وہ آئے گا 15th April کو تو اس کا مطلب ہے budget جو budget کا cycle ہے وہ تو خود اس سے تقریباً چھے مہینے پہلے شروع ہو چکا ہے تو ہماری suggestion یہ ہے کہ یہ january یا at most february میں جانا چاہیے آگے چل کے میں آپ کے بتاؤں گا کہ آگے میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کہ اس ساتھ ہوا گیا ہے دوسری بات اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا point لکھ دیا گیا ہے کہ this deadline can be extended only in extreme situation یعنی کہ یہ 15th April کی deadline بھی جو ہے یہ آپ relax کر سکتے ہیں extend کر سکتے ہیں اگر آپ کی country میں extreme situation ہوگی یہ ایک دوسرا problem ہے کہ دیکھیں اب extreme situation کو ہم define نہیں کر سکتے کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے act کے اندر اب extreme situation آپ کو اس کو کہیں گے کیا budget بنانے والے اگر تیار نہ ہوں تو کیا یہ بھی extreme situation ہوگی یا جنگ لگ جائے خدا نہ خاصتہ تو اس کو آپ extreme situation کریں تو پہلے تو 15th April late ہے پھر 15th April کی جو deadline ہے کیونکہ دیکھیں سمجھیں budget strategy paper سے budget derive ہوگا تو strategy paper جو ہے وہ اتنا لیٹ آئے گا تو budget بنانے کا time کیا ہے اس کے بعد اور actually budget اس سے پہلے بننا شروع ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ extreme situation میں یہ relax ہو سکتا ہے یہ بھی problem ہے کہ یہ define نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں amendment ہونی چاہیے کیونکہ ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ criticize نہیں کر رہے constitution کو یا act of parliament کو ہم اس میں improvement suggest کر رہے ہیں amendments اسی لیے ہوتی ہیں improvement کے لیے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو problem یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 15th April ہے اس سال آپ کو پتا ہے کیا amendment ہوئی ہے اس میں اب amendment ہونی کیا چاہیے تھی کہ اس کو پندرہ جنوری کر دیں یا at most پندرہ فیبرری کر دیں اس سال amendment یہ ہوئی ہے اس act میں کہ 15th April کی بجائے اس کی deadline ہے 10th May اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10th May پہ budget strategy paper اگر آئے گا اور 10th June کو آپ budget present کریں گے اور budget بننا شروع ہو جائے October سے تو 10th May کو budget strategy paper آنے کا فائدہ کیا ہے یہ بات سمجھ گئے issue سمجھ آ گیا آپ کو اب آگے چلیں پھر ہمارا ایک اور act of parliament ہے fiscal responsibility and debt limitation act 2005 جس کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ کا fiscal deficit ہے excluding foreign grants وہ 3.5 percent of gdp ہونا چاہیے اور جو آپ کا debt ہے وہ initially 60 percent of gdp ہونا چاہیے اور پھر اس میں gradually کمی آتی جائے تو 2022-23 تک جو اس act کے مطابق نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے 57.5 یعنی کہ according to act of parliament ہمارا جو debt to gdp ratio ہونا چاہیے public debt to gdp ratio وہ 57.5 percent ہونا چاہیے اب اس میں کیا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ نمبر کس research سے آئے ہیں کیا ہمارے لیے optimal number 3.5 ہے اور کیا ہمارا debt کا جو optimal number ہے وہ 57.5 ہے اس کے پیچھے کیا research ہے اس کے پیچھے کیا logic ہے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ violate ہوتا ہے تو اگر act violation کے لیے بنانا ہے تو پھر تو کوئی number بھی لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں نہ تو ہمارا کبھی deficit 3.5 سے نیچے آیا ہے اور جب سے یہ act بنائے ایک سال کے علاوہ نہ ہمارا کبھی debt 60 percent پہ آیا ہے اس سال ہمارا debt to gdp ratio 74 percent ہے تو issue یہ ہے کہ آپ اگر اس میں amendment نہیں کرتے یا تو آپ strictly enforce کر لیں اس کو یا پھر آپ debt اس میں act میں amendment کر لیں تو اگر آپ federal government act کو جو assembly کے floor پہ بنا پاس ہوا اس کو federal government violate کرے گی تو آپ اور کس سے expect کریں گے کہ وہ آپ کے constitution اور act of parliament کو جو ہے وہ honor کرے گا اگر federal government خود اس کو violate کرتی ہے یہ issue ہے procedural issue میں آ جائیں سب سے پہلا میں وہیں سے چلوں گا جو budget strategy paper جس کو میں کہہ رہا ہوں 15 janvary ہونا چاہیے 15 اپریل کی بجائے ہم نے اس سال amendment کر دی وہ 10th may ہو گیا اب یہ تو ہے act of parliament amendment میں نے آپ کو بتائی اور actual act بتایا اب آپ کو actual reality بتاؤں اس سال آپ کو پتا ہے budget strategy paper کب آپ کی ministry of finance کی website پہ place ہوا 13th یا 14th june کو act کہتا ہے 15th اپریل اور budget strategy paper website پہ place ہوتا ہے 13 یا 14th june کو اور 10th 9th june کو تو آپ کا budget present ہو گیا تھا budget strategy paper ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس طرح budget بنانا ہے اور یہ ہماری strategy ہے اور ہم لوگ ہم ایکانومیسٹ عام عام parliamentarians ان ساروں نے budget strategy paper دیکھ کے government کو بتانا ہے کہ آپ کی priorities ٹھیک نہیں ہیں ان میں اس طرح change لائیں تو budget کے تین دن کے بعد budget strategy paper ہمیں مل رہا ہے ہم اس میں کیا change suggest کریں سمجھ رہے ہیں اپنی issues آپ کچھ number سے related discussion کرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے ہماری issues کچھ ہو رہے ہیں پھر 4300 something pages ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ چار ہزار والے pages جو ہیں pages کی books یہ parliamentarian کو کب ملتی ہیں یہ parliamentarian کو ملتی ہیں اس دن جس دن assembly کے floor پہ budget present ہوتا ہے 14 days ہیں assembly میں discussion کے اگر ایک میں تو خود fiscal policy کا expert نہیں ہوں ایک fiscal policy کا expert بھی اگر ان چار ہزار pages والے بارہ document کو پڑھنا چاہے تو 14 دن میں شاید نہ پڑھ سکے تو ہمارے parliamentarian سے آپ کیا expect کریں گے کہ وہ 14 دن میں سارے پڑھ کے اس کی اوپر healthy debate کریں گے impossible پھر پھر access and supplementary ہمارا ایک procedure یہ ہے جو کہ again constitution میں اجازت ہے اس کی لیکن اس کا ہم غلط use کرتے ہیں miss use کرتے ہیں اور وہ ہوتا ہے access and supplementary demand for grant یہ یہ ہوتا ہے کہ آپ budget جتنا approve ہوا اس سے زیادہ spend کر لیں یا کسی ایسے head کے لیے اب یہ ہوتے تو extreme situations کے لیے ہیں لیکن ہم اسے miss use کرتے ہیں یا کسی item کے لیے budget میں پیسے نہیں رکھے گئے اور emergency میں اس میں پیسے spend کرنے پڑ گئے جبکہ میں نے آپ کو کہا کہ by law جو schedule of authenticated expenditure ہے اس کے علاوہ government spend کریں نہیں سکتی تو پھر آپ کو constitution نے allow کیا ہے federal government کو کہ وہ یہ کرے کہ پہلے spend کر لے کچھ جو amount emergency میں کرنی پڑے اور بعد میں اس کی approval لے لے assembly سے یعنی کہ assembly سے approval بہرحال لینی ہے لیکن بعد میں لے لے ہم نے اس کی procedural issue ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اس کی یہ routine بنا لی ہے کہ جب اگلے سال کا budget آتا ہے تو ہم اس میں پچھلے سال کی excess or supplementary demand for grant کو بھی لکھ دیتے ہیں اب اگلے سال کے budget discuss ہو رہے ہوتے ہیں پچھلے کو کوئی دیکھتا ہی نہیں اور بغیر دیکھے approve ہو جاتا ہے تو ہم misuse کرتے ہیں اسی طریقے سے جو psdp projects ہیں اب میڈم یہاں پہ ہیں موجود تو وہ تو project planning پڑھاتی ہیں اور بہت سارے students نے ان سے پڑھا ہوگا کوئی project بغیر feasibility study کے بھی کیا جا سکتا ہے approve اور اگر آپ کیا جائے تو اس کے کیا results نکلیں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے psdp projects جو ہیں unfortunately وہ political based ہوتے ہیں یعنی کہ politicians اور politicians کے اندر بھی ranking ہے جتنا powerful politician ہے اسی حساب سے psdp project میں اس کی approval ہو سکتی ہے تو جو آپ کے basic feasibility study ہے وہ نہیں ہوتی اکثر projects کی میں آپ کو example دیتا ہوں کہ اس سال چونکہ ہم آج کی بات کر رہے ہیں اس سال prime minister کی طرف سے جو projects تھے ان میں سے اکثر کی feasibility study نہیں اور وہ بعد میں بنائی گے projects پہلے آ جاتے ہیں اور feasibility studies بعد میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کبھی meaningful planning کر سکتے ہیں impossible اسی طریقے سے ایک اور issue آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے اب یہ وہ چیز ہے جو ہم نہ economics والے دیکھتے ہیں نہ ہمارے parliamentarians دیکھتے ہیں ایک budget document ہوتا ہے performance based budget medium term performance based budget اس میں budget اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ ہر ادارہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ایچی سی کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اس سال کے لیے تو وہ ساتھ بتاتا ہے کہ کیوں چاہیے اپنے targets بتاتا ہے اپنے performance based criteria بتاتا ہے output بتاتا ہے outcomes بتاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں آج تک میں نے economist کے groups میں یہ نہیں discussion دیکھی کہ بھئی ذرا یہ تو کھول کے دیکھ لیں کہ ایچی سی ہم تو اس پہ تو رو رہے ہوتے ہیں کہ ایچی سی کو اتنے پیسے ملے اور اتنے نہیں ملے یہ بھی تو دیکھیں کہ ایچی سی کو جو پیسے ملے اس نے جو کہا تھا demand کرتے ہوئے کہ میں اس کے بدلے یہ produce کروں گا کوئی ایک بھی اس میں سے target achieve ہوا ہے اگر جو ہے وہ آپ کی جو کوئی اور لے لیں آپ کا جو ہے وہ education sector کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیں اس کے بدلے میں یہ یہ produce کروں گا یہ میری output ہوگی یہ میری outcome ہوگی یہ performance based budget ہے اس کو کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا کہ بھئی دیکھ تو لیں کہ یہ جو budget کے numbers پیسے discuss کیے جا رہے ہیں ان پیسوں کے پیچھے real targets کیا ہیں اور کبھی اگلے سال جا کے دیکھیں کہ پچھلے سال والے targets نے اسے کوئی target achieve بھی ہوا ہے تو یہ parliament کے floor پہ بھی یہ discussion نہیں ہوتی اور economist کے groups میں بھی یہ discussion نہیں ہوتی پھر credibility اب وہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ budget signaling tool ہوتا ہے یہ government کی priorities بتاتا ہے لوگوں کو عوام کو economist کو technocrates کو parliamentarians کو عوام کو عوام کے نمائندوں کو یہ budget بتاتا ہے کہ government کی کیا priorities ہیں اب اس میں important یہ ہوتا ہے کہ signal کوئی policy تب signal ہوتی اس سے signal create ہوتا ہے جب وہ policy credible ہو trust وردی ہو آپ اپنا پچھلا کوئی سال کا budget اٹھا لیں ہر سال کے budget estimate میں اور revised estimate میں اور پھر actual expenditure میں ایک gap آتا ہے پار ایکزمپل پچھلے سال کا جو budget تھا وہ پچھلے سال جون میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے current expenditure 8.7 trillion روپیز ہوں گے جب پچھلا سال گزرا تو 30 جون سے پہلے جب ہم نے revised estimates بنائے ابھی actual تو اس کے بھی بات آئیں گے جب revised estimate ہم نے بنائے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ 10.5 trillion روپیز ہیں اس کا مطلب ہے لگ بگ دو پونے 2 trillion روپیز کی over spending ہوئی ہے اگر 2 trillion کی over spending ہو سکتی ہے تو 8.7 کی credibility کیا ہے میرے لیے بات سمجھ رہے ہیں آپ آگے جنرل public service میں چلے جائیں 25% کی over spending ہوئی ہے economic affairs میں چلے جائیں 71% کی over spending ہوئی ہے تو اگر کسی head میں over spending ہو کسی میں under spending ہو اب یہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے یا تو آپ کی projection کا mechanism اتنا poor ہے کہ آپ properly forecast ہی نہیں کر سکتے کہ اگلے سال میں میرے کتنے expenditure ہوں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ نے جو parliament کے floor پہ budget approve کی ہے federal government اس کو honor ہی نہیں کرتی اس پہ committee نہیں کرتی اور spending اپنی مرضی سے کرتی ہے کیونکہ اگلے سال access grant میں وہ جو ہے وہ approval لے لے گی دونوں صورتوں میں میرے لیے budget کی credibility نہیں رہی اس کو کہتے ہیں policy issue کہ policy is not credible اسی طریقے سے policy issue میں اور دیکھیں وہ جو میں poor forecast کی بات کر رہا ہوں یہ budget strategy paper میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو ہمارا economic growth کا forecast تھا وہ 5% تھا جب actual میں ہوتا ہے تو وہ point 29% یعنی کہ point 3% ہوتا ہے اس میں میں مانتا ہوں کہ floods کا بھی ایک بڑا رول ہے لیکن floods کے باوجود بھی یہ over forecasted تھا inflation کا ہمارا forecast 11.5% ہوتا ہے اور actual میں 29% ہوتا ہے اب یہ ہم مان سکتے ہیں کہ 29% اس وقت projected نہیں تھا کیونکہ اس میں بھی floods کا رول ہے اس میں بھی ریشن یوکرین وار کا رول ہے لیکن اگر یہ نہیں تھا projected 100% تو چلیں 20% تو ہو سکتا تھا شاید FBR tax to GDP ratio 9.55% کی projected اور actual میں revised estimate آتا ہے 8.5 fiscal balance جو ہے وہ minus 4.9 کی projection ہے percent of GDP actual میں minus 7% ہو جاتا ہے اور primary balance point 2% یعنی کہ یہ surplus ہم project کرتے ہیں پچھلے سال اور minus point 5 یعنی کہ یہ بھی deficit ہو جاتا ہے تو جتنے poor forecast ہوں گے اتنی ہی policy credible نہیں ہوگی اب یہ forecast کو کون challenge کرے گا آپ economist یہ economist کا کام ہے ان forecast کو challenge کرنا آپ اپنے models کی base پہ دیکھیں آپ اپنے models run آپ اپنا data لیں اپنے models run کریں اور دیکھیں آپ کا forecast کیا کہتا ہے اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ poor forecast problem کا create کرتا ہے problem ایسے create کرتا ہے کہ last year ہم نے inflation کا target رکھ دیا 11.5 percent actual میں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تو 39 30 percent ہو جائے گا اور almost اتنا ہوا ہے اب اس 11.5 percent کی base پہ ہم نے policy rate جو کہ state bank نے tag کرنا ہے اب یہ project کون کر رہا ہے ministry of finance tag کرنا ہے state bank نے اس لیے یہ projection ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ inflation کی base پہ projection ہوتی ہے تو ministry نے کیا کر لیا 12 percent forecast کر لیا اب actual جب آتا ہے سال تو پتہ چلتا ہے یہ تو average 18 percent ہو گیا جو کہ آج کل 22 percent ہے لیکن average پہ 18 percent ہوا جو ہماری last year next external borrowing تھی وہ 1.6 trillion rupees کی تھی actual میں 1.3 trillion ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس external کا gap بھی domestic borrowing سے پورا کرتے ہیں اور جو interest rate بڑھ جاتا ہے اس کی بھی interest payment extra ہو جاتی ہے اور result یہ نکلتا ہے کہ budget estimate میں ہم نے 3.9 trillion رکھا تھا interest کے لیے actual میں جاتے ہوتا ہے 5.5 trillion ساری forecasting ساری planning دری کی دری رہ گئی چار trillion آپ کہیں ہوگا ہمارا interest expenditure اور ساڑھے پانچ ٹریلین روپیز کے expenditure ہو جائیں actual میں ظاہر ہے مجبوری ہے لیکن اس میں ہماری credibility کا سوال ہے اور اس کے پیچھے poor forecast ہے اچھا پھر NFC کا issue ہے میں اس پہ ابھی نہیں جاتا کیونکہ وہ discussion ہماری لمبی ہو رہی ہے آہ آل بھی ساتھ لیاں یہ میرا fifth issue ہے دیکھیں پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ جو revised estimates آئے ہیں جون میں اس کے مطابق جو net federal resources ہیں جس کا مطلب ہے جو حکومت کی آمدنی ہے net federal income ہے صرف interest payments اس کا پتا ہے کتنے percent ہے ایک سو اٹھارہ پرسنٹ یعنی کہ سو روپیہ حکومت کو ملے گا اور ایک سو اٹھارہ روپیہ حکومت نے صرف interest payments کرنی ہے ہم باقی سارا budget site تھے اب یہ تو ایک سو اٹھارہ revised estimate ہے جب budget بنایا گیا اس وقت بھی یہ 78% تو تھا فشلے سال اب یہ جو 78% سے 118% ہوا ہے اس کے پیچھے دو reasons ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو external debt کے بارے external inflows کے بارے میں ہمارا forecast ہے وہ غلط ثابت ہوا اور ہمیں باہر سے کم پیسہ ملا نتیجتا ہمیں domestic market سے زیادہ باروں کرنا پڑا اور یاد رکھیں domestic debt جو ہوتا ہے وہ زیادہ costly ہوتا ہے external debt سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے وہ policy rate بھی 70% سے 22% کی کلا گیا external financing بھی کم ہو گئی تو نتیجتا ہمارا جو ہے وہ external debt بہت زیادہ ہو گیا اب سوال ہم نے interest rate اتنا کیوں بڑھایا اگر ہمارے government کے اتنے ہی problems create ہو گیا اس سے 22% تک ہم interest rate کیوں لے گیا اس کے پیچھے ہمارا اگین ایک act of parliament ہے دیکھیں according to state bank of pakistan act 1956 which was amended in january 2022 اس کے مطابے جو اب آپ کا primary objective ہے وہ price stability ہے یعنی کہ inflation کا control growth نہیں ہے development نہیں ہے income distribution نہیں ہے financial stability نہیں ہے interest rate stability بھی نہیں ہے prime concern یہ اب میں آپ کو act of parliament پڑھ کے سنا رہا ہوں میں نے اس میں چینج بھی نہیں کیا کچھ color میں نے چینج کی ہے یہ جو 4B ہے 4B محمد خیاض پلیز آپ اپنا mute کر لیں یا اصنات آپ کر دیں محمد خیاض کو mute کر دیں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے تو اب جب آپ کا prime objective price stability ہو اور پھر central bank کا instrument جو ہے وہ interest rate ہو تو جیسے جیسے inflation بڑھتا جائے گا central bank interest rate بڑھاتا جائے گا اب اس کے اوپر لمبی debate ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا ہماری یہ approach ہمیشہ سے نہیں تھی جب 2021-22 میں یہ sbp کا act amend ہوا اس سے پہلے یہ approach نہیں تھی یہ approach اس کے بعد ہو گئی لیکن بھارال یہ approach ہے پرانی approach جو ہے وہ اور تھی ایک issue یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ جو state bank of Pakistan ہے وہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا non tax revenue میں ایک بڑا item state bank of profit ہے تو وہ state bank of profit جب government کو ملتا ہے تو اب اس کے اندر act میں یہ ترمیم ہو گئی ہے کہ جب تک state bank of Pakistan کی جو ٹوٹ اب ایک طرف سکھیں کہ ہمارا جو interest payments ہیں وہ بڑھ گئیں اور دوسری طرف جو ان interest payments زیادہ ہونے کی وجہ سے state bank کا profit زیادہ ہونا تھا اس میں سے 20% cut لگ جانا اور پھر اس کے اوپر ایک اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارے جو اپنے government کے accounts ہیں وہ بھی تو banks کے اندر ہوتے ہیں مثلا یونورسٹیہ پشاور کا بھی تو ubl میں یا national bank میں یا حبیب bank میں account ہوگا تو ہر سرکاری ادارے کا کئی نہ کئی account ہوتا ہے اور اس کے اندر حکومت کے پیسے ہیں اب جو حکومت کے پیسے ہیں کتنی amount میں ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے یہ مارچ 2023 کی figure ہے یہ تقریباً 5 trillion rupees ہیں اور اس میں سے کوئی 1.1 trillion جو ہے یہ state bank کے پاس ہے اور remaining commercial banks کے پاس ہے سر ایک منٹ آپ hold کریں گے یہ محمد فیاس صاحب کوئی ہیں جی ان کا مائک مسلسل آن ہے اور وہ شور کر رہا ہے تو آواز سے ہی نہیں آ رہی پلیس تمام سٹوڈنٹس سے میری request ہے کہ پلیس اپنا مائک آف کریں اور اگر جس کے پاس کنٹرول ہے ان کو چاہیے کہ ان کا ان کو وہ کر دیں میوٹ کر دیں Thank you sir Thank you Okay اچھا اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک problem ہے problem یہ ہے کہ ہم جب as federal government کرز لیتے ہیں اچھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ act کی amendment میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ اب حکومت پاکستان state bank of Pakistan سے کرز نہیں لے سکتی budget کے لئے کہاں سے کرز لے گی commercial bank سے نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں state bank کے پاس spending کے لئے اپنا balance maintain کرنا پڑے گا جو اس اپریل 2023 میں 1192 ارب روپیا تھا اب یہ حکومت کو اپنا balance maintain کرنا اور اس کی اوپر حکومت کو interest کتنا ملتا ہے zero اب حکومت کو جو loan لینا ہے وہ مہنگا ہو گیا state bank سے loan بند ہو گیا نتیجہ تن state bank کے پاس cash balance maintain کرنا پڑ گیا اور اس کے اوپر interest بھی نہیں مل رہا اب جو remaining ہے آپ کے پاس تقریباً یہ بنتا ہے three point six ساڑھے تین یا three point six کے قریب trillion three point six trillion روپیز کے قریب جو ہے وہ commercial banks کے پاس ہے اب ان کی سٹوری کیا ہے ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ جو انکم weighted average deposit rate ریٹ ہے وہ تقریباً پچھلے سال پندرہ پرسنٹ تھا اور جو ان کا ڈی بل کا ریٹ ہے وہ بائیس پرسنٹ تھا پچھلے سال میں میں کے اندر میں میں اٹھارہ کا figure دے رہا ہوں اب اس سے بھی نمبر بڑھ گیا ہے اور اسی طریقے سے جو منی مارکٹ ریپو ریٹ ہے وہ تقریباً اکیس اشاریہ پندرہ پرسنٹ اب یہ سارے نمبر وہ ہیں ڈی بل کا اکشن ریٹ لے لیں یا منی مارکٹ ریٹ لے لیں یا آپ کوئی بھی اور ریٹ لیں گے یہ جو میں نے دی ہیں weighted average deposit ریٹ کے علاوہ یہ سارے وہ ریٹ ہیں جن پہ somehow commercial banks loan دیتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ہے weighted average repo rate directly وہ loan نہیں دیتا اس پہ state bank commercial banks کو loan دیتا ہے لیکن point یہ ہے کہ آپ اسے benchmark بتا سکتے ہیں کہ 22% سے زیادہ loan charge کرتا ہے commercial bank government سے 22% سے زیادہ اور جو pay کرتا ہے government کے deposit پہ چونکہ سارے deposits پہ 15% ہے average return تو اگر ہم assume کر لیں گورنمنٹ کو بھی یہی pay کرتا ہے تو تقریباً 3.6 trillion روپیز کی ایسی amount ہے جس کی اوپر گورنمنٹ کو ملتا 15% ہے اور یہ 15% بھی exact نہیں ہوگا یہ تو میں آپ کو weighted average کی بات کر رہا ہوں جب کہ جب گورنمنٹ انہی bank سے loan لیتی ہے تو وہ ملتا ہے 22% سے بھی زیادہ اب یہ بھی ایک problem ہے تو گورنمنٹ اس طرح کی issues میں بھی فس جاتی ہے اب یہ سارے monetary اور financial sector کے issues ہیں lastly میں کوشش کروں گا five minutes کے اندر اس کو summarize کروں کہ IMF کا ایک stand-by arrangement ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور ابھی staff level agreement ہوا ہے اور یہ 29th June کی press release ہے IMF کی اپنی جو IMF کی ویب سائٹ پہ ہے اور یہ stand-by arrangement کیا ہے پہلے بات تو یہ سمجھ لیں stand-by arrangement short-term arrangement کو کہتے ہیں اب IMF سے جب بھی کوئی ملک loan لیتا ہے تو ایک اس کا proper program کہلاتا ہے جیسے extended fund facility EFF جو جس program میں تھا پاکستان جو 30th June کو end ہو گیا جس کا 9th review problem بنا رہا ہا ہمارے لئے اور اس کی وجہ سے ہم problem میں چلے گئے وہ تھا extended fund facility program اب یہ ہے ہمارے پاس stand-by arrangement یہ SBA short term ہوتا ہے اور mostly یہ one year کا ہوتا ہے اس کی repayment بھی ساڑھے تین سے پانچ سال کے اندر یعنی ساڑھے تین سال کے بعد اس کی repayment start ہو جائے گی اور پانچ سال کے اندر repayment complete ہو جائے گی mostly یہ ایک سال کی duration کا ہوتا ہے جیسے ہمارا 9 month کا آیا ہے تو اب یہ ایسی stage پہ یہ کیوں ہوا اب اس میں بہت سارے issues ہیں ایک issue تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے آیا کہ ابھی چونکہ نئی elected government نہیں آئی وہ آئے گی تو وہ extended fund facility program میں جا سکتی ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے یہ government جا رہی ہے اور interim government جو ہے وہ proper negotiate نہیں کر سکتی آئی ایم ایف کے ساتھ agreement نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک interim arrangement کیا گیا ہے proper program آئی ایم ایف کا اس کے بعد آئے گا وہ نئی government آکے کر سکتی ہے اچھا یہ اس کی choice ہے government نہ جایا آئی ایم ایف کے پاس لیکن most probably جائے گی اچھا اب یہ تین بلین ڈالر کی اپروکسیمیٹ اماؤنٹ ہے جو کہ ہمیں اس میں سے ون بلین ڈالر شاید ابھی مل جانا ہے جولائی کے اندر ہی اور یہ ملے گا تب جب ہمارا آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ میں اپروو ہو جاتا ہے لیکن بورڈ میٹنگ میں عمومن اپروو ہو جاتا ہے وہ جو ایگریمنٹ سٹاف لیول کی میٹنگ میں ہو جائے وہ ہو چکا ہے issue یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی پلس مائنس دیکھیں دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ interim arrangement ہے آگے چل کے ہمیں شاید دوبارہ کرنا پڑے اس کے ساتھ اب ہمیں کچھ اس کے pros and cons دیکھنے چاہیے کچھ اس سے related issues ڈسکس کرنے چاہیے تو quickly ہماری قوم بڑی divided ہے اس issue کے آدھے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے ہمارا ملک بچ گیا ہے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہم پھر فس گئے ہیں unfortunately ہم کبھی بھی issues کی اوپر professional اور technical debate نہیں کرتے ہم ہماری economic issue کی بھی debate political politics کی نظر ہو جاتی ہے اور politics issue نہیں ہے partisan politics issue ہے کہ ایک party کی government میں ایک چیز ہو تو اس کا اور ہم اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسری party کی government میں اور طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کی اوپر لون بڑا ہے تین بلین ڈالر کا آپ نے commit کر لیا ہے یہ تو problem ہے فائدہ یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جب بھی کوئی ملک balance of payment کے crisis میں ہو تو اس طرح کے لون لینے پڑتے ہیں otherwise آپ کی currency کی اوپر speculative attacks ہوتے رہیں گے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو گیا کہ آپ کی stock market میں تھوڑی بہتری آگئی آپ کا ڈالر نیچے آگیا آپ کی currency تھوڑی اس میں stability نظر آ رہی ہے further آگے چلیں تو جو friendly countries سے آپ کو پیسے آنے تھے وہ IMF کے program کا wait کر رہے تھے تو اب آپ کو friendly countries سے بھی پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے balance of payment کا problem solve ہو جائے گا آپ کو کتنے پیسے expected ہے ملنے وہ آپ کی detail budget documents میں لکھی ہوئی ہے by the way آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ government نے two point five billion ڈالر کی amount budget document میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی توقع سے زیادہ ملا اب یہ بھی کئی programs میں میں نے سنا کہ government بہت زیادہ مانگ رہی تھی اور اس کو ملے اتنے government کے اپنے budget document میں two point five billion ڈالر آ رہا ہے IMF کا loan جبکہ ہمارا agreement ہو گیا three billion ہے اس کا مطلب ہے government کی expectation سے زیادہ ملے اب تو اگر تو آپ اسے balance of payment crisis کے context میں دیکھیں اور آپ اس کو اس context میں دیکھیں کہ پاکستان کی اوپر جو ایک default کی تلوار لٹک رہی تھی اس میں تو بہتری آئے گی اور definitely اس میں ایک improvement نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور improvement ہو گی فرق ہے اب اب اگلی بات ہے اب اب جو اس میں دوسرا point ہے جی پلیز اسنین اپنا مائک آس پر ہیں اسنین تمام سٹوڈنٹس پلیز ہم بار بار request کر رہے ہیں کہ آپ اپنا مائک آف کریں thank you اچھا تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہنڈرڈ پرسنٹ غلط نہیں ہوتی کوئی پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح نہیں ہوتی پھر آپ ہمیشہ time کی لحاظ سے دیکھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ arrangement ہمارے لیے beneficial ہے اس time پہ کیونکہ ہم balance of payment کے crisis میں اچھا میں نے آپ students کے ایک دو groups میں یہ بھی دیکھا کہ کسی نے یہ share کیا تھا کہ matter یہ نہیں کرتا کہ loan آیا ہے matter یہ کرتا ہے کہ ہم اس کی utilization کیسے کرتے ہیں کس project میں ہم اسے لگاتے ہیں اس project کے benefits کیا ہوتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ذرا carefully discuss کیا کریں IMF جو project IMF کا جو loan ہوتا ہے that is not for any project یہ کسی project یہ کسی development کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے یہ poverty reduction کے لیے نہیں ہے یہ income disparity دور کرنے کے لیے نہیں ہے بات سمجھا گئی یہ صرف اور صرف balance of payment کے لیے loan ہے یعنی کہ جو ہمارے external debt کا problem بنا ہوا ہے یہ اس کے لیے helpful ہے یہ ہمارے لیے فردر کسی کام کا نہیں ہے اچھا اس میں اگر آپ کے ذہن میں ایک confusion اور دور کرتا جاؤں کہ IMF کے loan بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک بی او پی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے اور ایک بجٹری سپورٹ کے لیے ہوتا ہے بجٹری سپورٹ والے کے against government کو روپی ملتا ہے تو وہ روپی utilize ہو سکتا ہے جو بی او پی کے لیے ہے اس کے against روپی نہیں ملتا تو وہ پھر کہیں اور utilize بھی نہیں ہوتا وہ صرف external financing میں utilize ہوگا اب پاکستان کو کون سا مل ہے اب یہاں پہ بات سمجھیں بہت لوگوں نے اس پہ discussion کی اور ہر بندہ اس پہ کئی لڑائی جگڑے بھی میں نے دیکھے آپ ministry of finance کی website پہ چلے جائیں آپ کو ایک document نہیں ملے گا اس sba کی اوپر stand by arrangement کی اوپر مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے تھے میں سب کو یہ کہتا ہوں بھئی مجھے خود نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا یہ ساری discussion ہوا میں ہے ایک authentic document ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ ساری discussion فضول ہے اس لیے کہ جب IMF کے ساتھ negotiation کیا ہوئی اس کا document میرے سامنے نہیں آئے گا تو میں کیسے پڑھوں گا آپ کیسے پڑھیں گے parliamentarians کیسے پڑھیں گے کون کوئی بندہ بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ IMF کے ساتھ ہماری یہ deal ہوتی ہے اس کی کوئی detail ہمارے پاس نہیں ہے بات سمجھا گئی general details ہیں کہ stand by arrangement ہے تو ہمیں یہ پتا ہے stand by arrangement کیا ہوتا ہے اور کس type کی اس کی repayments ہوتی ہیں اندازہ ہمیں ہے اس کا interested کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں exactly تو نہیں پتا کہ government of Pakistan کے ساتھ کیا طے ہوئے یہ ساری چیزیں unknown ہیں اس وقت ہمارے لیے یا use ہمیں لیں hidden ہے ایک چیز جو authentic ہے وہ IMF کی ویب سائٹ پہ press release ہے میں صرف اسی کو source of information مانتا ہوں ابھی تک sba کے بارے میں stand by arrangement کے بارے میں اس کے علاوہ ساری باتیں ہمارے اندازے ہیں تو یہ میں نے وہاں سے آپ کے لیے ایک سلائٹ بنا دی تاکہ آپ کو یہ clear رہے پہلے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے conditionality اب یہ stand by arrangement کی general conditionality IMF کی یہ اس کی ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے یہ کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہے پہلے اس کو سمجھیں یہ لکھا ہوئے countries economic policies must address the problems that let the country to seek funding بھائی اتنی سی بات ہے cdc conditionality ہے بھائی جس مسئلے نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کو address کریں جس نے آپ کو default risk پہ پہنچایا ہے جس نے آپ کو IMF کے جانے پہ مجبور کیا ہے جس مسئلے کی وجہ سے جس policy کی وجہ سے آپ نے IMF کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اس problem کو دور کریں یہ conditionality اب پاکستان کے لیے press release specifically کیا کہتا ہے اب یہ ہمیں evaluate کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ان میں سے ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں ہم miss کریں گے تو IMF program کا مطلب 3 billion ڈالر نہیں ہے یہ بھی آپ please سمجھیں IMF کا مطلب صرف پیسے آنا نہیں ہوتا IMF کی conditionality important ہوتی ہے اس کا program important ہوتا ہے اور وہ conditionality کہہ رہی ہے کہ جس نے آپ کو اس حال میں پہنچایا اس کے لیے corrective measures لیں اگر وہ ہم نہیں لیتے تو 3 billion ڈالر تو دو مہینے میں ختم ہو جائے گا 3 billion ڈالر by the way ہماری تو ایک مہینے کی imports بھی نہیں ہیں بات سمجھا گی تو آپ نے اس کو اس context میں دیکھنا ہے کہ policy agenda پیچھے کیا ہے اور وہ ہم کر سکیں گے یا نہیں اس پہ discussion ہونی چاہیے تو پہلا point جو IMF کہہ رہا ہے وہ ہے greater fiscal discipline آپ مجھے بتائیں کہ greater fiscal discipline کا مطلب ہوتا ہے کہ fiscal consolidation ہو اور at least primary budget surplus میں ہو اور IMF نے خود press release میں کہا ہے کہ پاکستان نے اگلے سال کے لیے 0.5% of GDP رکھ دیا ہے target primary surplus کا اب میرا question یہ ہے کہ target تو ہم نے پچھلے سال بھی رکھا تھا پھر بھی ہم deficit میں چلے گئے تو اگر اس سال بھی deficit میں گئے تو پھر fiscal discipline نہیں آئے گا جب نہیں آئے گا تو IMF کے targets نہیں achieve ہوں گے even ہمارا یہ SBA بھی کئی درمیان میں نہ رک جائے یا دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کی base پہ ہم آگے جب actual program negotiate کرنے جائیں گے تو پھر ہماری credibility کیا ہوگی دوسری بات market determined exchange rate ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا ہم as a nation اور as a policy maker اس کو accept کرتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو IMF کے ساتھ program negotiate کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی mindset ہی ہوتا ہے کہ exchange rate control ہونا چاہیے اور negotiation یہ چل رہی ہے کہ market determined exchange rate ہونا چاہیے تو کیا ہم exchange rate کو واقعی market forces پہ چھوڑیں گے کیونکہ اگر exchange rate دس روپے اوپر چلا جائے تو ہماری تو امام حکومت کی policies کو fail کر دیتی ہے تو ہمارا میڈیا ہماری امام ہماری حکومت یہ سارے کے سارے ایسے wishes cycle میں فس گئے ہیں کہ ہم exchange rate کو market forces پہ نہیں جانے دے سکتے unfortunately اور اگر جانے دیں گے تو پھر اور طرح کے problemز ہم face کرنا پڑیں گے لیکن اگر نہیں جانے دیتے تو پھر IMF کا program تو نہیں پورا ہوگا آگے چلیں further progress on reforms particularly in the energy sector آپ کے energy sector کے اندر circular debt circular debt energy sector کا problem ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے control میں نہیں آرہا IMF کہتا ہے reforms کریں اور اس کو دور کریں آپ کی economy میں 30% پہلے inflation ہے ہمارے حکومت کے پاس ایک ہی reform ہے قیمت بڑھا دو بجلی کی نہ line losses آپ روک سکتے ہیں نہ ہمارے جو IPPs کے ساتھ agreement ہیں ان کو revise کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی فارمول ہے reforms کا قیمت بڑھانا قیمت بڑھائیں گے تو inflation تو نیچے نہیں آئے گا inflation نیچے نہیں آئے گا تو interest rate نیچے نہیں آئے گا اس کے نیچے پوائنٹ بھی آ رہا ہے interest rate نیچے نہیں آئے گا تو آپ کا budget deficit کبھی کام نہیں ہوگا تو یہ سارے کا سارا آپ یہ بھی تو سوچیں کہ بھائی IMF کے ساتھ جو ہم program tag کر کے آگے ہیں اس میں سے ہم کوئی ایک point بھی achieve کر پائیں گے آگے ہم نے IMF کے ساتھ ہم نے tag کر لیا کہ ہم جو state owned enterprises ہیں ان میں governance reforms لائیں گے اب governance reforms کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ باقی ان کی management ٹھیک کر دیں اور ایک یہ ہے کہ آپ ان میں سے کچھ کو privatize کر دیں privatization proceed آ رہی ہے پندرہ عرب روپیہ آپ کے budget document میں اس کا مطلب ہے government کا کسی چیز کو privatize کرنے کا ارادہ نہیں ہے budget document بتا رہا ہے تو کون سے SOE governance reforms ہم کر لیں گے IMF کے ساتھ اور کیسے IMF کا program پورا کریں گے آگے چلیں strengthening the public investment management framework کہ آپ اپنا جو public investment management framework ہے وہ صحیح کریں میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے بہت سارے پی ایس ڈی پی پروگرام اس سال بھی اس کے بغیر آئے ہیں even feasibility study کے بھی بغیر آئے ہیں یہ تو public investment ہو رہی ہے withdraw import restrictions اب import restriction اگر آپ withdraw کر لیں اچھی بات ہے یہ IMF کی ساتھ آپ نے program پہ کر لی ہے لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا current account deficit واپس کدھر جائے گا اور اگر current account deficit زیادہ ہو گیا تو پھر آپ دوبارہ سے external debt default پہ آ جائیں گے کیونکہ جتنا آپ کا current account deficit ہوتا ہے اتنا آپ کو external debt raise کرنا پڑتا ہے آخری SBP to remain proactive to reduce inflation اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی inflation بڑھے گا جو کہ اوپر والے points کی وجہ سے definitely بڑھے گا تو جتنا inflation rate high رہے گا SBP کو کہا ہے کہ آپ proactive رہیں اور SBP کا instrument ہے interest rate اس کا مطلب ہے interest rate بہت زیادہ cut ہونے کی امید نہ رکھیں میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آئی ایم ایف کے تین بلین ڈالر کی اوپر discussion شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہیں یا کافی نہیں ہیں یا اس سے debt default ہو ختم ہوگا یا نہیں ہوگا رسک ختم ہوگا یا نہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تیہ کیا کیا ہے اور مجھے ایک strategy بتائیں جو ان سارے points میں سے ایک point بھی آپ achieve کر لیں گے اور اگر achieve کریں گے تو ایکانومی کی growth رک جائے گی اور اگر achieve نہیں کریں گے تو آپ کی credibility ختم ہو جائے تو یہ dilemma میں فسے ہو گیا اس کی اوپر discussion کریں اس کی اوپر suggestion چاہیے حکومت کو کہ ہم کیا کریں حکومت تو مجبور تھی وہ جا کے agreement کر کے آ گئی تو ہر agreement ہر point ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف کے ساتھ ہم فس گئے ہیں یہ نہیں یہ سارے چیزیں ہو جائیں تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ structural reforms fundamental issues کو نہیں address کریں گے اور پھر ان targets کو achieve کریں گے تو پھر مجبوری ہے کہ بجلی مہنگی کر کے achieve کرنا پڑے گا interested بڑھا کی achieve کرنا پڑے گا اگر اس طریقے سے achieve کرنا ہے تو آپ کی economy جو پہلے ہی بہت زیادہ suffocate کر دی آپ میں اس سال اور زیادہ کریں گے اور growth جو کہ پچھلے سال point three percent ہوئی ہے اور اس سال three point five کا target ہے اس سال پھر three point five کا target نہیں achieve ہونے والا اگر اگر ہم آئی ایم ایف کے یہ conditions پوری کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں پوری کرتے تو پھر ہماری credibility نہیں رہتے ہیں یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم ان میں سے کس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں ان میں سے کسیز کو کیسے کر سکتے ہیں ہماری چیز کو کیسے کرتے ہیں تو دیکھا ہماری چیز کو کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے کو ذرا ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں سٹوڈنٹس کا ہم کچھ تو آپ کی سلائیڈز میں کچھ چیزیں تھی کہ جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی ایک تو میرا سٹوڈنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سر کے لیکچر کو اس کو دوبارہ سنیں کیونکہ اور اس میں اگر کسی نے سکرین شارٹس لیاں تو پلیز ان کو آگے مت کریں کیونکہ سر نے ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ یہ چیز جہاں پہ مسٹیکنگ بھی غلط لکھی گئی ہے جیسے ہائلائٹس آف بجٹ تو اس کا ائر غلط ہے پھر کچھ کالمز ہیں جس کا لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ سر نے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ مسٹیک ہے لیکن اگر آپ اس کے اپنے سکرین شارٹس لیاں اور آپ آگے فاروٹ کرو گے تو یہ غلط بات ہے تھوڑا سا اس کو ری وزٹ کریں اور اس کو صحیح اس کے اگر سکرین شارٹ لینا ہے کسی فگر کے تو آپ اس کو صحیح کر کے لیں یا اس چیز کو امیٹ کریں ایک یہ چیز ہے سر آپ کی ایک سلائی میں میرے چھوٹا سا ایک کوئشن علاقہ بڑی ڈیپیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے یہ بہت زبردست چیز بتائی ہے کہ یہ عام طور پر یہ چیزیں ہائلائٹ نہیں کی جاتی ہیں کہ بجٹ سٹریٹیجی پیپرز تو میرا ہمیشہ سے یہ کوسچن رہا کہ ڈیفرنٹ بجٹس ہوتے ہیں آل موسٹ رویجنز آف فگرز ہوتے ہیں اور اس میں ہم ایسیلی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس گورمنٹ کی یا پشلی گورمنٹ کی پرائیورٹیز کیا ہیں سپیشلی بجٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے پرپریشن کے حوالے سے کسی کی ٹکل ڈاکومنٹ پرکر ہوتی ہے وہ ان کی پلٹیکل پریوجی سے پتہ چلتا ہے لیکن بجٹ کے ڈاکومنٹ سے ہم اس کا نہیں نکال سکتے ابھی یہ جو آپ نے سٹریٹیجی آف ڈاکومنٹ آپ کو عوالے سے ایسیلی بجٹی پیپر جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اس کو ہمیں سٹڈی کرنا ہے سر میں میں انوائرمنٹ کا دیکھ رہی تھی باقی سارے پازیٹیو اس میں فگرز تھے انوائرمنٹ کا جو تھا وہ نیگٹیو سائن کے ساتھ اپیئر ہو رہا تھا یہ میں بعد میں آپ سے پوچھ لوں گی اس وقت میرا خیال ہے کہ چونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا آپ ہی تک کیوں گے تھوڑا سا آپ سٹوڈنٹس کے دو تین کوسچن جتنے بھی ہوں اگر یہ اس میں اپنی چیٹ میں لکھتے ہیں اور وہاں سے آپ جن کے آنسر دینا چاہیں آپ دے دیں it's up to you اور میں کلوز کرنے سے پہلے again i am very thankful کہ آپ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور really i have no words of thanks on behalf of my faculty and my students on my university of fish hour we are very thankful اور ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ ہم time to time آپ کو زحمت دیتے رہیں گے ٹھیک ہے thank you so the floor is open for question if you permit us thank you sir یہ میڈم کوئی issue نہیں ہے question student بے شک لے لیں اور میں نے ویسے بھی کہا ہے کہ students تو میرے سے کسی وقت بھی group میں question group میں بھی put کر لیں گے تو میں اس پر answer کروں گا اچھا لیکن میڈم آپ کا point بڑا important ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً minus 11% جو ہے یہ minus 11.9% جو ہے یہ environmental protection environment protection کے اوپر یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ under spending ہوئی ہے پچھلے سال میں اس لیے یہ minus ہے یہاں سے ایک problem آتا ہے کہ میں تو credibility بتا رہا تھا لیکن issue یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو priorities بھی سمجھنی چاہیے آپ سارے students کو کہ جن کے اوپر over spending ہم کر رہے ہیں وہ کونسے items ہیں اور جن کے اوپر ہم under spending کر رہے ہیں وہ کونسی priorities ہیں اب اس کو میں IMF program سے link کروں گا IMF program میں environment کے اوپر special focus کیا ہے آپ اگر اس کے points دیکھیں تو اس میں especially focus ہے environment کے اوپر اور آپ نے environment کے اوپر under spending کی ہوئی یعنی کہ اپنے جو budget میں پیسے رکھے اتنے بھی environment کو نہیں دیئے یوں سمجھتے تو آپ کی priorities نہیں ہیں environment کو set کرنے میں اور اس کے اوپر spending کرنے میں اور IMF کے ساتھ آپ commit کر کے آ جائیں گے کہ ہم environment اوپر spend کریں گے تو یہاں سے problems generate ہوتے ہیں اور پھر IMF جو ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں IMF بڑی سخت conditions آپ کے اوپر impose کرتا ہے تو یہ میڈم بڑا valid point ہے environment کی اوپر ہمیں focus کرنا پڑے گا otherwise international community سے ہم funds نہیں لے سکیں گے اچھا جی سر یہ بہت اس لیے بھی سر صرف IMF کے حساب سے بھی آپ دیکھیں لیکن ہماری جو کانفرنس آف پارٹیز جو ہے اس میں ہمارے پاس کہنے کو اتنا کچھ نہیں ہوتا اور پھر ہمارے اور بھی بہت ساری sustainable development goals جو ہیں ہمارے achieve نہیں ہو رہے تو یہ آپ کی آپ نے بالکل صحیح point out کیا ہے اس پہ تو کافی debate ہو سکتی ہے thank you so much over to you thank you اچھا اس کے علاوہ جو questions میرے پاس لکھے ہوئے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہیں آپ اگر کوئی اور بھی کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ تو main دو تین questions مجھے as such لگ رہے ہیں اور وہ question میں سے ایک question جو ہے وہ میں زیادہ اچھے طریقے سے understand کر پا ہوں کچھ question بھی clear نہیں ہوتے ایک question یہ آیا ہے دو دفعہ کہ کیا ہم اپنا budget پانچ سال کے لیے present کر سکتے ہیں اس کا کیا plus minus ہوں گے یا pros and cons ہوں گے دیکھیں آپ کا جو constitution ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ کا budget ایک سال کے لیے ہوگا اور وہ بھی financial year کے لیے ہوگا جو کہ یکم جولائی سے تیس جون تک ہے اور اگر آپ international practices دیکھیں تو وہ بھی ایک سال کے لیے بجٹ ہوگا ہے improvement جو کرنی ہے وہ budget strategy paper میں کرنی ہے strategy paper تین سے پانچ سال تک کا ہوتا ہے اس میں آپ پانچ سال کا ایک projected budget دے سکتے ہیں forecast دے سکتے ہیں اس کو جتنا improve کریں گے وہ بہتر ہوگا تو budget خود پانچ سال کے لیے نہیں ہوگا budget strategy paper already اس میں چار پانچ سال کی figures ہوتی ہیں future کے تو تین سال ہوتے ہیں لیکن پچھلا سال بھی ملا کے اور current ملا کے تو پانچ سال بن جاتے ہیں sir یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو interrupt کروں گی sorry یہ i am very much interested in this strategy paper کیا ہمیں پچھلے کچھ سالوں کے یا پچھلی کچھ گورنمنٹ کے کیونکہ ان کی priorities ذرا چینج ہوتی ہیں پھر ہر گورنمنٹ میں تو کیا ہمیں different گورنمنٹ کے budget کے strategy papers ہمیں مل جائیں گے کہ ہم ان سب کو سامنے رکھ کے ذرا پڑھیں کہ کس میں over a period of time کیا چینج آئی ہے یہ مل سکتے ہیں مل جائیں گے کچھ تو ویب سائٹ پہ جو نام بھی ہوئے تو میں آپ کو arrange کر دوں گا آچھا یہ زبردست ہو جائے گا سر thank you so much اچھا اس کے بعد اچھا پانچ سال والی بات ایک اور میں اس میں add کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ہمیشہ discussion کا time بڑھانا پڑے گا یہ جو fourteen days ہے یہ sufficient نہیں ہے parliamentary discussion کے لیے اور وہ بھی fourteen days ان documents کو پڑھنا بھی انہی میں اور debate ہی کرنا ہے یہ نہیں ہمیں اس کے لیے زیادہ time چاہیے اسی طریقے سے جو میں نے access اور supplementary grant کی بات کی تھی کہ جو اگلے سال جا کے ہم agenda item کے طور پر رکھے اس کو ایسی approval لے لیتے ہیں اس کی mid year discussion ہونی چاہیے اور اس پہ بھی ویسی debate ہونی چاہیے جس طرح main budget کی ہوتی ہے اور پھر اس کو approve ہونا چاہیے اور اس کو اگلے سال کے agenda کے طور پہ نہیں لے کے جانا چاہیے تو اس طرح کی changes ہم کر سکتے ہیں ایک question ہے engineer محمد عظم خان the IMF loan is for BOP then conditionality suggestion is failed اب یہ comment ہے آپ کا تو ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے کوئی question پوچھنے جاتے ہیں مجھے question clear نہیں ہے آپ اس کو please rephrase کر دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ IMF loan اگر BOP کے لئے ہوتا تو conditionality suggestion is failed یعنی condition پتہ نہیں پروگرام fail ہوگا یا condition ضمن نہیں پوری کر پائیں گے کیا آپ کہ نا جیرم پلیز کلیر کر دیں جی وہ آپ کو کلیر کر دیں کہ میری ایک یہاں پہ ایک اور question جو آپ نے زبردست اس کو display کیا ان کی conditionality کو ان کے ویب سائٹ سے اس میں انہوں نے import restrictions کو کہ آپ اس کو remove کریں تو اب یہ تو چیز آپ پتہ ہمارے ہاں کتنا زیادہ deficit مطلب ان دونوں میں gap imports اور exports میں تو اگر ہم restrictions وہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا تو اور زیادہ imbalances ہو جائیں گے تو اس میں ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے گا میڈم اصل issue یہ ہے کہ ہمارے economics کے student سے لے کے پھر researchers پھر اوپر policy makers اور policy institutions ہماری ایک پوری قوم کا مزاج بن گیا کہ ہم لوگ اپنا homework نہیں کرتے یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میرے سمیت اچھا تو issue یہ ہے میڈم کہ ہم نے جب imf کے ساتھ negotiation میں جا کے کی تو یہ program imf کی طرف سے تو یہ condition سامنے آتی ہے ہو اب آپ نے کہا کہ یہ imf کے یہ اگر condition ہم باقی اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے تو imbalances بڑھ جائیں گے اب یہ بات آپ کا point 100% ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہماری negotiation والی team جو imf کے سامنے بیٹھ یا اس کے پاس کوئی analysis نہیں ہے ایسا جو یہ شو کر سکے کہ جی ہمیں یہاں پہ problem ہوگا یعنی کہ imf کو challenge کر سکے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری negotiation team imf کی ہر بات مان کے آ جاتی ہے problem یہاں سے start ہوگا تو یہ ہمیں اگر ہم actual issues پہ healthy debate کریں گے healthy debate تو اس کا مطلب تو جس دن یہ ہو گیا کہ ہماری negotiation والی team جو imf کے ساتھ negotiation میں جا رہی ہے وہ اپنا پورا homework کر جائے گی اپنے model کی بیس projections کر جائے گی imf نے اپنے projection کی ہوتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتے تو problem یہاں سے start ہوتا ہے تو یہ definitely ہوگا اس لئے دیکھیں میں نے آپ جنرل بات کر دی کہ جو بھی کنڈیشنیلٹیز پوری کریں گے growth process رکھے گا اور growth کا target اچیو کرنے کوشش کریں گے تو کنڈیشنیلٹیز میٹ نہیں کر پائیں یہ ہمارے problem آپ کا point بلکل relevant ہے اور یہ problem ہمارا آپ یوں سمجھیں کہ as a nation ہے چونکہ policy maker جو وہاں جا کے جو کام کر رہے اس کا reflection ہوتا ہے پوری نیشن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے policy institutions اچھے طریقے سے یہ چیزیں تیار کریں اور policy institutions کا input universities سے آئے اب اس میں policy institutions کو بھی چاہیے کہ universities کو engage کریں اس میں اور اگر اس سے کوئی باقاعدہ ہم اپنا plan لے کے آئی ایم 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 کے پاس جائیں تو شاید جو آپ نے پوائنٹ آج ادھر ریز کیا ہے یہ ہم ہو سکتا ہے اس negotiation کے وقت ریز کرتے اور میں بھی آئی ایم 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 کنسیڈر جتنا بھی یہ میں نے بجٹ کو دیکھا اس کی فگرز کو جب سے ہم دیکھ رہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان میں بجٹ جو ہے وہ ایک system integrated system کے انڈر اس کے framework میں اس کو numerically design کیا ہو اگر یہ ایسا کریں تو جو strategy paper ہے اس کی priorities کو اور جو ان کے taxes اور ان کے resources اور expenditures اس سب کو لے کر اور جو growth targets ہیں ان کو سب کو لے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہم ہمارے پاس بالکل calculated چاہے وہ negative میں ہمارے پاس calculated چیزیں آئیں یہاں پہ وہ چیز سرے سے missing ہے میرا خیال ہے کہ وہ approach جو technical وہ بالی approach ہے وہ مجھے missing نظر آتی میں کوئی بڑا claim نہیں کرتی کہ university ایسے کر سکتی ہیں university کے researchers میں کافی یہاں پہ capability ہے کافی potential ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے اگر چند ایک researchers کو بٹھائیں اور چند دنوں کی محنت ہمیں چودہ دن ہمیں اگر advance میں بتا دیتے تو میرا خال ہے چند ریسرچر بیٹھ کے جو ایکنومکس کو سمجھتے ہیں آپ ہیں اور لوگ کچھ ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس طرح بنا سکتے ہیں اس میں پھر جب یہ figures feed کریں گے اور جب آپ اس کو run کریں گے ایک اکنومک ایڈوائزر ونگ کے اندر ایک موڈل ہے جو اکسفور پالیسی مینجمنٹ کے ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے اور اکثر پروجیکشن وہ اس سے لیتے ہیں لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ منس موڈل ہے اور اس سے وہ اپنی پروژیکشن لے رہے ہیں اور اس کی بیس پہ می بھی وہ نیگوشیییٹ کرتے ہوں اب نیگوشیییشن میں کتنا اس کا رول ہے لیکن بہرحال ایک موڈل ہے بقایتہ جس اوپر یہ نمبر لیتے کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے think موڈلز ہونے چاہیے think tanks کے موڈلز ہونے چاہیے جو اپنی رائے دیں اور بتائیں اور گورنمنٹ کے جو بجٹ سٹریٹیجی پیپر میں نمبرز آ رہے ہیں ان کو چیلنج کریں تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جب نیگوشییشن کے لیے جائیں گے تو اس میں گورنمنٹ کی estimates بھی اور academia کے اور think tanks کی estimates بھی اس کی بڑی importance ہے اور یہ ہونا چاہیے جی سر آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہمارے ہاں جیسے ہم نے کہا کہ لوگ موجود ہیں بڑے اچھے 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 پاکستان میں اور بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن پرابلم یہ کہ گورنمنٹ نے کبھی ایک demissions کو جس طرح یو ایس میں ہوتا ہے وہ تو پولیٹیکل ان کا manifesto وہاں پہ debate ہوتا ہے یونیورسٹیز میں جا کر وہ وہاں سے اپنا وہ لیتے ہیں پلیٹ فارمز وہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں یہاں تو اتنے important چیزوں کے لیے یونیورسٹیز تو وہ کوالیٹی ہے ہی نہیں ہے کوالیٹی کو انکریج ہی نہیں کیا جاتا کہیں تو چونکہ آپ کی ساری پرموشن آپ کی سارے انسینٹیوز نمبر گیمز پہ چل رہے ہیں تو پھر سارے ریچرچرز بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں یہ سب سے بیسک پرابلم ہمارے ہاں ہیں تو یہ ضرورت تو بالکل ہے اور میرا خیال ہے کہ جب بھی ہمیں کرنا بھی چاہیے خود سے کرنا چاہیے یہ ہماری ڈیفیشنسی ہے اور نگلیجنس ہے لیکن اگر ادھر سے بھی انکریجمنٹ ہوگی تو دریا کا رخ اس طرف ہوگا تو پھر بڑی اچھی چیزیں سامنے آئیں گی یہ بہت صحیح ہے ڈیفیشن سو مچ ٹھیک ہے میں اچھا اس میں فران صاحب نے سی پیک سے ریلیٹ کرنے کا پوچھا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سی پیک پہ اور اس کی فائننشل سائیڈ پہ الگ سے پورا پروگرام ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کے اگریمنٹ ہیں ان کے مطابق اسٹرنل کا نیگٹیو رول پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ سم ٹائنز ہم بہت ساری چیزوں کو انویسمنٹ کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ جی نہیں آپ کا ڈیٹ بری چیز ہے ایف ڈی آئی اچھی چیز ہے یہ یہ تو ایف ڈی آئی تھا کئی لوگ اس پہ پریشان رہے کہ سی پیک انویسمنٹ ہے یا ڈیٹ ہے دیکھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا اگر اگریمنٹ صحیح نہیں ہے تو انویسمنٹ بھی بری ہے ہم انرڈی سیکٹر کے پرابلم میں آئی ایم 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 سیکٹر میں انویسمنٹ ہوئی تھی ڈیٹ تو نہیں آیا تھا اور وہ انویسمنٹ کے اگریمنٹ اتنے غلط تھے کہ ہم آج تک انرڈی سیکٹر کے پرابلم سے نہیں نکلے اسی طرح سے سی پیک کے بھی آرگومنٹ سوری اگریمنٹ جو ہیں وہ کئی پراپرلی وہ جو ایک انیلیسز کی بیس پہ ہونے چاہیئے تھے پراجیکٹس وہ نہیں ہوئے اور ان کا ایکسٹرنل ہماری باروئنگ کی نیڈز کو وہ بڑھائیں گے لیکن اگزیکٹلی کیسے کریں گے اس پہ اوپر ہم الگ سے پھر پروگرام کر سکتے ہیں پاکستان سپنڈنگ موسٹ آف تا بجٹ آن نان ڈیولپمنٹ پراجیکٹ پلیز ایلیبوریٹ دیکھیں وہ تو ایسا ہی ہے نان ڈیولپمنٹ پر کر رہے اور ویسے تو بائی دو بجٹ بجٹ بھی بڑا سوچ نہ پڑے گا ہم جس کو ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں وہ کیا ہمارے ملک میں کوئی اچھی چیز کر رہے یا نہیں ہم ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے نام پر کہہ دیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے جس طرح سے ڈیولپمنٹ بجٹ سپینڈ ہوتا ہے وہ خود ایک پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو میں نے شروع بتا دیا تھا کہ جو آپ کی ڈیٹ سرویس انگ ہے وہ چارج ایک سپنڈیچر ہے اور آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر ہے اس میں سب سے بڑا ہیڈ اور ان فیکٹ بہت ہی بڑا ہیڈ ڈیٹ سرویس انگ ہے اور آپ اس کو نہیں روک سکتے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو تب جانا ہوگا جب آپ ڈیٹ کا پرابلم سال کریں جب تک ہم اس ڈیٹ کرائیس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کو گھول جائیں ویسے بھی ایک اور بات یاد رکھیں ڈیولپمنٹ بجٹ کی بھی اپنی اکنامکس ہے اس کے اوپر بھی گھنٹوں کا لگ لیکچر ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو جنرل سی بات بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی بہت سارے پرابلم ہوتے مثلا سوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ الگ ہوتا ہے اور فیڈرل نے بھی جب پاکستان پہ سپینڈ کرنا ہے تو سوبوں میں جا کی سپینڈ کرتا ہے کئی جگہ پہ ملٹیپل فائننسنگ ہو رہی حاصلے بنے ہو ہیں تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کوئی خام ایک اچھی چیز نہیں ہے اس کو بھی بڑا سوچ نہ پڑے گا اور اس کو بھی تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سمپلی ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھ کے نہ کہیں کہ یہ کام ہے اب کتنا ہے اور کس طرح یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ امپارٹنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے نمبر کو تب تک وہ نمبر میننگلس رہے گا اس کو کمپیرزن میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کا جب تک ہماری ڈیٹ سرویس سنگ ہماری even ریسورس سے بھی جاتا ہے پرائمری ریفارمز اینڈ ایریاز یہ بڑا مشکل پوچھ لیا شام سمین آپ نے کیونکہ اگر پرائمری ریفارمز اور ایریاز پہ بات کریں گے تو گھنٹوں بات ہو جائے گی سب سے پہلا ریفارم یہ چاہیے کہ آپ پڑھنا شروع ہو جائیں اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا تو ریفارمز بھی ہوں گے انفرچونیٹلی ہم یونیورسٹیز کے لوگوں کو جو پریکٹیکل سائیڈ ہے اس کی نو ہاؤ زیادہ نہیں ہوتی اور جو پریکٹیکل سائیڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس میں اسپیشلی جو مارٹرن اپروچ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے تو یہ تب ہی ہوگا سب سے پہلے کہ ہم پڑھنا شروع کر دیں تو یہاں سے شروع ہوگا باقی جو آپ نے کہا ریفارمز ریفارمز بڑی سیدھی سی بات ہے جو آئی ایم ایف ہمیں جا کے کہتا ہے کہ یہ یہ کریں اور ہم اس کی بات پیسوں کے لیے سائٹ پہ کریں پہلے خود مل بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا ریفارمز ہونی چاہیے اور کیا پروگرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں اب میں کس طرف سے سٹارٹ کروں یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں مثلا گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ایٹیندھ امنمنٹ کے بعد اس کے بہت سارے فنکشنز نہیں ہیں لیکن اس کا فوٹ پرنٹ ابھی بھی بہت بڑا ہے تو گورنمنٹ کون چیزوں سے نکل جانا چاہیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریفارمز اگر ایکسپینڈیچر سائٹ پہ زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے ٹیکسیشن کی نصبت ہم نے ہمیشہ ٹیکس ریفارمز کو دیکھا ہے ایکسپینڈیچر ریفارمز میں جائیں تو سب سے بڑا ریفارمز ہیڈ آپ کی ڈیٹ سرویسنگ ہے اب اس کو کیسے ریفارم کریں گے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں اس کے اوپر برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے ٹیک ہے تو جنرل پوائنٹ تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن ڈیٹیل بہت ڈیٹیل ٹائم لیتے ہیں اچھا there should be think tank of economists to discuss the upcoming budget بالکل ایک zاریا امبر ایک نہیں سو think tanks ہونے چاہیے ہر university think tank ہونے چاہیے پشاور کے اندر even پانچ دست think tanks ہونے چاہیے پھر اس کے بعد discussion اور debate ہو ایک think tank کی ضرورت نہیں ہے اچھے جی sir you mentioned that IMF provide loans for balance of payment then why IMF give suggestion to our policy makers as okay آپ کا یہ question تھا کہ جب IMF balance of payment کے لئے loan دیتا ہے تو یہ باقی معاملات میں conditionality کیوں impose کرتے ہیں وہ اس کی reason محمد عظم یہ ہے کہ آپ بی او پی کے crisis میں تب آتے ہیں جب آپ کے پیچھے problem ہو for example آپ کا twin deficit آپ نے سنا ہوگا current account deficit اور budget deficit تو budget deficit کے ساتھ آپ current account deficit ہوتا ہے تو اس لئے وہ آپ کو budget deficit cut کرنے کی بات کرتے ہیں اب budget deficit cut کرنا شروع کریں تو آپ کو کہے گا کہ آپ energy reforms کریں تاک circular debt ختم اور taxes بڑھائیں energy کی قیمتیں بڑھائیں یہ سب کس لئے ہیں twin deficits کو کم کرنے سمجھ گئے تو ویسی ہی impose کرتا ہے جو end result بی او پی کے crisis میں نکلتا ہے تو وہ ان problems کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے as increase in interest rate solution for curing inflation اچھا اس کی اوپر عدنان ملک بڑی research چاہیے کہ کیا interest rate بڑھانے سے ہمارے ملک میں inflation control ہوگا یا نہیں ہوگا یا اور بڑھے گا اس کی اوپر بڑی research چاہیے debate بات کی بات ہے پہلے even research چاہیے بائی دوئے میں بھی اس پہ آج کل research کر رہا ہوں میرا تو کوئی output آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ لوگ بھی اس بڑا بڑا ہوتا ہے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ بھلے negotiation کی وجہ سے اس کو privatize کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جو آپ کی opposition میں parties ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ملک بیچ رہے ہیں یہ غدار ہیں یہ اب آپ کی politics ہے unfortunately اور آپ کی politics جو ہے وہ policy کو guide کر رہی ہے اور جب وہ ہی party opposition والی آپ کی government میں آتی ہے اور وہ privatize کرنا چاہتی ہے تو جو government والی already خود اسی firm کو اسی organization کو privatize کرنا چاہ رہی تھی وہ opposition میں کہہ رہی ہے کہ یہ غد دار ہے کہ ہم کبھی بھی جو nation کی priorities ہیں ان کو نہیں دیکھتے اور political parties and politics کی priorities کو ہم زیادہ ویٹ دینے لگے اور پھر ہماری امام اور even لکھا پڑھا تبکہ بھی اسی کی پیچھے چل پڑتا ہے یہ unfortunate ہے پہلے ہمیں بڑا clear ہونا پڑے گا ہماری کون سے institution s o e kون سے والے loss میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں بہت سارے یہ بھی سوال ہیں کہ جو business government کا کام ہے وہ business کرنا بھی یہ سارے questions ہیں جو ہمیں address کرنے ہے پھر آپ خود دیکھ لیں مریم مجھے جہاں تک شک پڑتا ہے آپ ایمفیل کی سٹوڈنٹ ہیں یا چلیں وہ جو میرے ذہن میں وہ نہیں بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ خود دیکھ لیں اپنے آس پاس یونیورسٹی میں کتنے ثیسز ہو رہے ہیں ایس ایس کی پرائیوٹیزیشن پہ نہیں ہم بھی تو ریال ایشوز کو نہیں پڑتے اور نہ ان پہ کام کرتے اچھا جی what is the definition of bankrupt country in terms economic terms دیکھیں جب آپ اپنا ڈیٹ دے نہیں سکتے یا دینا نہیں چاہتے بس آپ bankrupt ہیں یہ basically definition ہے آپ default کر گئے poverty is one of the cause of IMF condition but how we decrease unemployment دیکھیں unemployment اگر آپ IMF کے conditions کو true spirit میں سمجھیں اور اس کے مطابق reforms کریں تو آپ کی poverty بھی ختم ہوگی اور unemployment بھی create ہو لیکن جس طریقے سے ہم IMF کی conditionalities کو لیتے اور impose کرتے ہیں آپ کو سی اگزیمپل دی آپ نے بجلی کا loss پورا کرنا ہے تاکہ سرکولر debt ختم ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں یا تو قیمت مہنگی کر کریں چوری کے علاوہ جو ویسے land losses ہیں ان کو ختم کریں آپ جو ہے وہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں آپ جو ہے وہ جنریشن کی capacity بڑھائیں جنریشن کے agreements ری نیگوشی ایٹ کریں تو اگر آپ قیمت بڑھانے کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر تو unemployment زیادہ کریں تو آپ کی economy کو فائدہ ہو گا یہ ذہن میں رکھیں آئی ایم ایف کی condition اس لیے بری ہے کہ ہم اس کو غلط طریقے سے میٹ کرتے ہیں اس target کو یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ میں پاکستان کے لیے جادو کی چھڑی ثابت ہوگا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا احمد خان آپ نے پوچھ آیا کہ سی پیک جادو کی چھڑی ہے کہ نہیں میری ایک جنرل سی بات یاد رکھ لیں ڈاکٹر ندیم علاق پائیٹ کے وی سی ہیں وکسر کہا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ گیم چینجر نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھ میں پولیسی گیم چینجر ہوتی ہیں پر سی پیک پروجیکٹ ہیں نہ پولیسی بس اتنی سی بات آپ سمجھ لیں کی مانیتری پولیسی فیل کنٹرول انفلیشن ریٹ پاکستان پولیسی مانیتری مانیم پولیسی موسیقی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اوبر ٹائپ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنرلسٹ کی بات لے کے سوشل میڈیا کی بات لے کے ڈیبیٹ کرتے ہیں خود نہیں پڑھتے ہم ٹیچرز میں خود ٹیچر ہوں اس لیے اپنے سے بات سٹارٹ کروں گا ہم ٹیچرز اتنا اپنے ٹاپک کو اور اس کی ریل سائیڈ کو نہیں پڑھتے جتنا ہمیں پڑھنا چاہیے پالیسی میکرز جو ہیں وہ اپنی جو لوگ اکڈیمیا سے جو انہیں انپوٹس لینی چاہیے وہ نہیں لیتے scene ڈیر zab ڈیر موسیقی